آئیے آج ہم جانتے ہیں میکرو ایکنومکس کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی کو جان مینارڈ کینز یہ وہ ہستی ہے جن کے سر پہ معاشیات کے بہت سے اصولوں کو تبدیل کرنے کا یا ان میں جدت لانے کا سہرہ ہے کینز صاحب کا زیادہ تر کام تب ہوا جب دنیا گریٹ ڈپریشن جیسے سنگین مسئلے سے گزر رہی تھی یہ وہ وقت تھا جب تقریباً پوری دنیا میں ہی وسائل شدید قلت کا شکار تھے اور لوگوں کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اس وقت کینز صاحب نے دیکھا کہ یہ جو معاشیات کے جتنے بھی کتابی اصول ہیں وہ تو سب کتابوں میں رہ گئے ہیں یعنی اگر معیشتیں انہی اصولوں پہ بیٹھی رہ گئیں تو وہ حالات خراب ہوتے 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 ایک دن اس دنیا سے ہی مٹ جائیں گی تو وہ کچھ اپنی تھیوریز لائے جن کی بنیاد پہ انہوں نے پچھلی تھیوریز کو رد کر دیا جیسے پرانی یعنی کلاسیکل اکنومکس کا اصول تھا کہ نتائج یعنی آوٹپٹ کا انحصار قیمتوں پر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے فراہمی ہمیشہ ایک سی ہی ہونی چاہیے اور تبدیلیاں اگر ہونی چاہیے تو مانگ میں ہونی چاہیے فراہمی میں نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوا کہ اس طریقے سے بازار اپنا توازن کھونے لگتا ہے جیسے کینز کے وقت میں یا یہ کہلیں کہ گریٹ ڈپریشن کے وقت میں لوگ کام کرنا چاہتے تھے اور کروانے والے شاید بخوشی کام لے بھی لیتے مگر پوری دنیا کا معاشی استحکام خراب ہونے کے باعث فراہمی اور مانگ دونوں الٹ پلٹ ہو گئے تھے جیسے عام طور سے مانگ کے بڑھنے سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں گریٹ ڈپریشن میں یہ نہیں ہو رہا تھا اس وقت اگر ایک فیکٹری والا اپنی فیکٹری کی تیس فیصد کپیسٹی پہ کام کر رہا تھا اور اس کو اور آرڈر ملتا تھا تو وہ بجائے اس کے قیمتیں بڑھا تھا اس ہی پیسے میں ہاں کر دیتا تھا کیونکہ اس کو اپنی فیکٹری چلانے تھی اور وہ نخریں نہیں کر سکتا تھا یعنی معاشیات کے سارے کے سارے اصول ہی دھرم بھرم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے کین صاحب بہت سی نئی تھیوریز کے ذریعے معاشیات کی تعلیم میں بہت زیادہ جدت لے کر آئے یہ تعلیمات زیادہ تر شوٹ رن کا احاطہ کرتی ہیں کیونکہ کین صاحب ایک ایسے وقت میں کام کر رہے تھے جب مسائل کی بنا پر زیادہ لمبا سوچنا اکلمندی نہیں تھی جب لوگوں کے پاس اگلے وقت کا ہی کھانا نہیں تھا ایسے وقت میں دو سال یا دس سال کی منصوبہ بندی کرنے کا سوچنا بھی ایک بیوقوفانہ بات تھی